دکھا دیا ایک بار پھر رضوان نے کہ روزہ ہو نہ ہو بیس اوور نہ سے وہ بندہ بیٹنگ کر سکتا ہے بیٹ کیری کر سکتا ہے اور بیس اوور وہ کیپنگ بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کو چیئر بھی کر سکتا ہے ہم سے روزے میں ماؤس نہیں اٹھتا پاکستان میں جب ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے کئی سال پہلی کی بات ہے اور گلی کرکٹ میں کبھی کبھی اگر کوئی بہت بری فیلنگ کرتا تھا یا کیچ چھوڑی جاتے تھے تو مو سے آٹومیٹکلی اوٹ تیری نکلتا تھا آج کچھ اسی طرح اگر زمباوے کے کپتان کے بارہ تیرہ بار مو سے اوتری نکلا زمباوے جیتنے نہیں آئی تھی پاکستان کو کھرانے آئی تھی اور پاکستان نے بھرپور کوشش کر لی اس میچ کو ایکسائٹنگ بنانے کی لیکن زمباوے اپنی فیلڈنگ اور اپنی بولنگ کی وجہ سے اور بیٹنگ کی وجہ سے مات کھا گئی کسی بھی شعبے میں زمباوے اوبر کے سامنے نہیں آئی جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا لیکن روزہ دار رزوان کیا بات ہے کیا شاندار ہی رنگ ایک بار پھر کھیلی ہے اور رزوان نے جب اپنے پوسٹ میچ ان ٹی وی میں بات کری اور کہا کہ بابر اور میں نے سوچ ریا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک آؤٹ ہو جائے تو دوسرا ڈیپ تک جائے گا یہ ایک ایسی سٹرائٹیجی ہے جو پاکستان کے کافی عرصے تک کام آئے گی سکور پاکستان کا بہت برا ایک سو انچاس رن اگین زمباوے لیکن بابر کا کہنا تھا کہ پچھ کافی سلو تھی سو طرف کی بنیزبت تو ٹائم لگے گا ایجسٹ کرنے کے لیے ہرارے کی پچھ آن دا لو سائیڈ آن دا سلو سائیڈ ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان کو مشکل ہوئی ایجسمنٹ میں لیکن اوورال دکھا دیا ایک بات پھر رزوان نے کہ روزہ ہو نہ ہو بیس اوور نہ سے وہ بندہ بیٹنگ کر سکتا ہے بیٹ کیری کر سکتا ہے اور بیس اوور وہ کیپنگ بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کو چیئر بھی کر سکتا ہے ہم سے روزے میں ماوس نہیں اٹھتا یقین مانے ہوا نکل جاتی ہے اور حمد کو داد دیں اس پلیئر کی کہ وہ کھڑا بھی رہتا ہے ذمہ داری سے اپنا فرض بھی نباتا ہے اور پاکستان کی انتہائی بریٹل میڈل آرڈر کو اینڈ تک کیری کرتا ہے وہ کہتا ہے تم نے کچھ کرنا ہے نہیں ہے میں نہیں کرنا ہے بابر کے بلے سے آج رن نہیں آئے لیکن بابر کا بلہ ایسا ہے جو ایک دن کی خاموش کے بعد کئی دن بولتا ہے تو اتنی پریشانی کی بات وہاں پہ پاکستان کیلئے نہیں ہے پریشانی کی بات جہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ میڈل آرڈر پھر سے فیل ہوا ہے حفیظ پروفیسر فیل ہوئے جا رہے ہیں پروفیسر کے لیکچرز ٹوٹر پہ شاندار ہیں لیکن اس وقت گراؤنڈ میں ان کے لیکچروں کی آواز بلکل بند ہوئی ہوئی ہے جو بلے سے نکلنی چاہیے حیدر علی الحمدللہ ایک بار پھر فیل اور کتنی تعلیف کی جائے کام ہے کیا کر رہے ہیں حیدر علی کچھ سمجھ نہیں آرہا ان کو بولنا چاہیے بتانا چاہیے ٹیم کو کہ بھائی میں ادھر کھیلنا چاہتا ہوں فیل پہ فیل ہو رہے ہیں اور بڑا ٹیلنٹ ہے اور ضائع نہ ہو تو بیٹر ہے دانشزیز کو آج موقع دیا عاصف علی کی جگہ آپ کے جو بہت ہی اچھا خدم تھا پندر آئے ہیں انہوں نے گیارہ گئے تو پیکر بنائے ایک چھکے سے اچھا ہے ان کے کانفرنسی لیے زمباوے ایک ہلکی ٹیم ہے لیکن اس پر اگر کانفرنس لے کے وہ آگے بڑھیں گے تو تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائیں گے سلو پچ کی ویسے باؤنڈریز بہت کمائی پاکستان کے ساتھ ہیں یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک دو چھکے آئے ہیں صرف اور مشکل سے بارہ باؤنڈریز پاکستان نے لگائی ایک سو انچاس کے سکور میں جو کہ بہت بڑا سکور نہیں تھا اور جب بالنگ اتری میدان میں اور یقین مانے زمباوے انیس اوور تک ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں گیم ہے اور پاکستان بس کھلانے آئے کیونکہ ایکسائٹمنٹ تو پاکستان کو بنانی ہوتی ہر میچ میں لیکن حضب عادت کوئی نہیں کھڑا ہوا چھوٹی چھوٹے انڈنگز آئی زمباوے کی لیکن کسی نے کوشش نہیں کی انڈ تک جانے کی اور پاکستان ٹیم کو مشکل میں ڈالنے کی باولنگ کی اگر بات کرتا ہوں بہت ہی اچھا شکون پاکستان کے حفظے شاہنشاہ آفریدی کو سن لی مینجمنٹ نے اور ریس دے دیا اور اتنی سن لی کہ انہوں نے نہ صرف شاہنشاہ آفریدی کو کہا کہ بھائی جاؤ بیلکنی پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھو بلکہ انہوں نے کوچ وکاری نیوز کو بھی کہا کہ جائیے ریس کریے اور دس مہینی صاحب نے اپنی فیملی کو نہیں دیکھا ہے ستنی آسریلیا میں جائیے اور ان کے ساتھ رمضان جو ہے بہت اچھی بات تھی لیکن اڑتے اڑتے خبر یہ آئی ہے کہ شاید وکاری نیوز کا یہ جانا پرمنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کوٹ کرنا اپنی کوچنگ پوزیشن جو کہ شاید تیسری یا چوتھی بار ہو ان کے کوچنگ کریئر میں کہ وہ پاکستان کی جوب چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو موقع کم ملتے ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو پرفارم گر کے دیتے ہیں اور آگے آگے بڑھ کے وہ پاکستان کا سارہ بنتا ہے اور آج انہوں نے بہت ہی آلہ اوپننگ سپیل کیا چار اوور ستائیساً دو وکٹے لیکن انہوں نے اپنا آج کا سپیل ختم کیا لیکن بہت اچھے اور منجھے بولر وہ نظر آئے پاکستان کو ان پر انویسٹ کرنا ہے پاکستان کو کرنا چاہیے ان کو رکھنا چاہیے ہر میچ میں یہ وہ پلئر جس کو آپ کھلائیں تھوڑا اس کو چانچ دیں تاکہ اس کی بولنگ میں نکھار آئے شاہنشاہ فریدی کا پرفیک ریپلیسمنٹ بن سکتے ہیں وہ اگر آپ ان کو موقع دیں تو ہارس رو ہمیشہ کی طرح بہت اچھی بولنگ کرتے میں نظر آئے ان کی وہ یوکر یاد دلا گئی وسین وخار ایرہ کی جو انہوں نے آخر میں کرا کے آخری اور میں اپنے کرا کے جو بولڈ مارا ہے اس کے بعد حفیظ آج حفیظ پروفیسر نے بولنگ کے جادو چلا دیا چار اور ایک کس رن ایک وگڈ اور عثمان خادر جو زمبابوے کی سیریز میں کامیاب ہو کر آگے آئے تھے سعودہ ایرہ کی سیریز میں بہت اچھا پرفارم کیا اور اب وہ اپنی سعودہ ایرہ پھر زمبابوے کی ٹیم پر چار اور سنتیس اندے کے تین وگڈے دیکھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے اس کے علاہ محمد نماز نے دو اور دو اور شیئر کیے زیادہ کچھ وہاں پہ تھا نہیں زمبابوے کی طرف سے بیٹنگ میں بہت زیادہ لوگ کھڑے جو ایک ارون نظر آئے کپتان شان ویلیمز فیل ہو گئے جو ایک بڑا نام ہے ان کی ٹیم کا اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی خاص باری نظر نہیں آئی میں یہ شو تو کری چکا ہوں اس پہ اپیسوڈ اور ویڈیو کر چکا ہوں کہ پاکستان کو اسی سے کیا ملے گا اس میچ میں بھی پاکستان کو کچھ نہیں ملا لیکن چلو کرگر کی پریکٹس مل گئی لیکن ہم اگر ورل ٹی ٹوئنٹی میں ایک فورس ثابت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ٹیموں کو کھل کہرانا پڑے گا آج بابر آزم نے بھی اپنے پوسٹ میچ انٹیوی میں یہ کہا کہ یار کنونسنگ ون نہیں تھی مزہ نہیں آیا یہ ہمارا طریقہ کار نہیں تھا اس طرح جیتنے کا ہمیں اس طرح کی ٹیموں کو رگڑ کے مارنا ہے کہ آپ کمپٹیشن میں ہیں ہی نہیں زمبابوے کو آپ نے چالیس میں سے انتالیس اوہروں میں کمپٹیشن میں رکھا یہ جیت آپ کی اینڈ میں آگئی کیونکہ زمبابوے جیتنا نہیں چاہتا تھا اوت تیری اوت تیری مومنٹ شیوئے سے لیکن آپ نے پوری کوشش کی کہ زمبابوے کو آپ اینڈ تک انٹرسٹڈ رکھیں یہ موقع بڑی ٹیمیں آپ کو نہیں دیں گی اور پاکستان کو آگے کی سوچ رہی ہے بابر آزم کا سٹیٹمنٹ سپوٹ آن تھا اور مجھے خوشی ہے کہ بابر آزم آگے کی سوچ رہے ہیں اور خالی چھوٹی چھوٹی وکٹیس کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ ایک بار پھر بادشاہت میں شامل ہونے کا میں ہوں آپ کا ہو سلمان خان بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور آگ کی طرح پھیلا دینا ہے اپنا خیال رکھیں روزیں انجوائے کریں اور جو روزیں نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ افتاری کے پکوڑیں انجوائے کریں کیونکہ پکوڑا تو پکوڑا ہے انجوائے کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی